ہلو دوستو میں ہوں شاہربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا لیجنڈ شو پوری کائنات میں انسانوں کی آبادی لگ بھگ 8 ویلین کے قریب ہے لیکن ان میں سے کچھ گینے چنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پہچان اوروں سے الگ بناتے ہیں ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے اور اپنے ٹیلنٹ کے دم پر دنیا میں نام اور شورت کماتے ہیں سنسار میں بہت سارے ریکارڈ بنتے ہیں اور ٹوٹتے ہیں دنیا کے عجیب و غریب ریکارڈ بنتے آئے ہیں لیکن آج ہم جس ورلڈ ریکارڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی ٹیلنٹ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ بھارت امریکہ سمیت کئی دیشوں میں اسے وکلانگتہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ آدمی کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی دوستو آج ہم بات کریں گے بھارت کے سب سے چھوٹے قدقے آدمی گل محمد کی گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروانے والے گل محمد ایک باؤنے آدمی تھے سوال پیدا ہوتا ہے کہ باؤنہ کہتے کسے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ بھارت میں جس بالغ یعنی کی ایڈلٹ آدمی کی ہائٹ چار فٹ دس انت سے کم ہے اسے باؤنہ پن سے افیکٹڈ مانا جاتا ہے اور اسے قانونان بکلانگتہ کی کٹیگری میں رکھا جاتا ہے باؤنہ پن ایک فیزکل ڈپلکمنٹ ڈس آرڈر ہے جس کی وجہ سے آدمی کی ہائٹ بڑھنا رکھ جاتی ہے اگر آسان بھاشا میں سمجھے تو کسی بھی دیش کے ناغریکوں کی جو اوسط ہائٹ ہوتی ہے اس سے کم ہائٹ والے کو باؤنہ کہتے ہیں دوستو ایسے ہی چھوٹے قدقے آدمی تھے گل محمد جن کی پیدائش 15 فروری 1957 میں بھارت کی راجدانی دلی میں ہوئی گل محمد کی دو بہنیں اور ایک بھائی تھے ان کا خاندانی کاروبار چونیاں بنانے کا تھا لیکن چھوٹی ہائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا خاندانی کام نہیں کر سکتی تھی اس لئے روڈ پر ایک چھوٹی سی دکان کھولی جس میں بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں بیچنے لگی لیکن یہاں پر بھی چھوٹے قدق کی وجہ سے بچے پریشان کرتے اور اکثر سامان لوٹ لیا کرتے دوستو اور انجی اوز کی مدد سے زندگی گزارنے والے گل محمد کی انیس سو نبے میں رام منوہر لوہیا ہاؤسپیٹل دلی میں ان کی قدقی جانچ کی گئی اور پتا چلا کہ وہ ایک فٹ دس دشملوں پانچ انچ یعنی کہ ستاون سیٹی میٹر ماپی گئی اور ان کا وزن سترہ کلوگرام پایا گیا گل محمد کو انیس سو نبے سے دوہزار گیارہ تک ایک ویریفائیڈ ایڈلٹ ہیومن گھوشت کر دیا گیا جس کی وجہ سے گنیز بک آفورڈ ریکارڈ کا خطاب بھی جیتا اپنے اس چھوٹے قد کے کارن کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جیسے جو روز مرنا کے کام کاج ہوتے ہیں انہیں یہ ٹھیک سے نہیں کر پاتے تھے بہت سارے کاموں میں بڑے لوگوں کی مدد لینی پڑتی تھی انہیں ایک دقتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی وہ جیتے رہے اور محنت کرتے رہے ان کا ایک خواب تھا کہ وہ بڑی ہائٹ والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن چھوٹے قد کے گل محمد کا بڑا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکا کیونکہ بہت زیادہ اسموکنگ کی وجہ سے ان کے فیفڑے خراب ہو چکے تھے اور مئی 1997 کو دلی کے لوک نائک جے پرکاش نارائن اسپتال میں ایڈویٹ کرائے گیا پانچ مہینوں تک علاج ہونے کے باوجود ایک اکٹوبر 1997 کو ان کی روح چھوٹے سے جسم سے نکل کر آزاد ہو گئی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور لیزنڈری شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے گودبائی